آج کی ہماری اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں انیس سو ستاون میں پیدا ہونے والے اس لڑکے سے کہ جو ایران کے پوروی حصے میں آباد چھوٹے سے گاؤں رابور کا رہنے والا تھا اس لڑکے کی عمر ابھی بمشکل تیرہ سال ہی رہی ہوگی کہ اتنی کم عمر میں ہی اس کو اپنے فادر کا کھیت اپنا گاؤں سب کو چھوڑ چھاڑ کر پاس ہی کے شہر میں مجدوری کرنے کے لیے جانا پڑا اور وہ بھی اس لیے تاکہ وہ اپنے فادر کو کسی طریقے سے جیل جانے سے بچا سکے جیل جانے سے اس لیے کیونکہ اس کے پتا نے گورمنٹ سے کھیتی کے واسطے بہت سارا قرض لے رکھا تھا جس کو اب وہ کسی بھی صورت میں ادا نہیں کر پا رہے تھے اسی لیے اب یہ لڑکا خود اسکول جانے کی عمر میں ایک اسکول کی کنسٹرکشن سائٹ پر ایٹے اور گارہ اٹھا رہا تھا لیکن اس بچے کا اسکول نہ جانا کالج نہ جانا تعلیم سے دور رہنا بھی اس کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکا بلکہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ قدرت نے اس لڑکی کی قسمت میں وہ لکھ دیا تھا کہ جس کو اس دور میں کوئی بھی انسان مزدوری کرتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر ایمیجن بھی نہیں کر سکتا تھا اور یہ سب کچھ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مزدوری کرنے والا یہی عام لڑکا ہی آگے جا کر وہ انسان بنا تھا کہ جس کو پوری دنیا میں جنرل قاسم سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہی قاسم سلیمانی کے جن کو جہاں ایک طرف ویسٹن ورلڈ میں دا شیڈو کمانڈر کا نام دیا جاتا ہے تو وہی دوسری طرف ایران سمیت میڈل ایسٹ کے بہت سارے دیشوں میں دا فادر آف ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے ہاں دوستو آج کے دور میں آپ لوگ یہ جو میڈل ایسٹ میں اسرائیل کے خلاف لڑنے والے الگ الگ چھوٹے بڑے گروپ کو دیکھتے ہو وہ چاہے حزباللہ ہو، ہوتی ہو، عراق کے اندر موجود اور چھوٹے بڑے گروپ ہو یا قاضا کے اندر موجود حماس ہو ان سبی کو بنانے میں یا کم سے کم ان کو اوپر اٹھانے میں اگر کسی ایک انسان نے سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا تو اسی انسان کا نام تھا جنرل قاسم سلیمانی ایران کا وہ کمانڈر کے جو لمبے وقت تک تو اپنے زیادہ تر آپریشن پردے کے پیچھے سے ہی کرتا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے سب سے بڑے دشمن مطلب امریکہ اور اسرائیل کو بھی اس کی زیادہ خبر نہیں لگ پاتی تھی اور اسی لیے تو اس کو ویسٹ میں دشیڈو کمانڈر کا نام دیا گیا تھا مگر جب اس کمانڈر نے پردے کے پیچھے سے بہار آنے کا فیصلہ کیا تو ایران کی پبلک نے اس کو ہاتھ و ہاتھ لیا تھوڑے سے وقت میں ہی اس انسان کی پاپلیریٹی اور طاقت اس لیول پر پہنچ چکی تھی کہ سپریم لیڈر کے بعد اب اس انسان کو ایران کا سب سے طاقتور انسان مانا جا رہا تھا اور لگ بگ یہ کلیر ہو چکا تھا کہ بزرگ ہوتے ایران کے موجودہ سپریم لیڈر کے بعد شاید یہی انسان سپریم لیڈر کی گدی پر بھی بیٹھنے جا رہا ہے یہی وہ کمانڈر ہے جس کو آج ایرانین لوگ اپنے پچھلے چالیس پیتالیس سال کے اتحاس کا سب سے بڑا ہیرو مانتے ہیں اور جس کو امریکہ لمبے وقت تک پورے میڈلیسٹ میں اپنا سب سے بڑا دشمن اور اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتا رہا تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے جنرل قاسم سلمانی کی یہ مسٹیریس کہانی ہے کیا آخر کیسے ایک مزدوری کرنے والا یہ لڑکا ایران کا سب سے طاقتور کمانڈر اور امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن بن بیٹھا آخر کیا 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 تھا جنرل قاسم سلمانی نے اور پھر ان کی اس ایڈوینچرس زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا سارے ہی چیزوں پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے مگر اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور میلی اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کومنٹس باکس میں دیئے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں باقی یوٹیوب پر ساجز زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں مدے پر واپس آئے تو یہ بات تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ انیس سو ستر کے دور میں یہ تیرہ چودہ سال کا لڑکا اپنے فادر کی خاطر مزدوری کر رہا تھا یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب پورے ہی ایران کے اندر اب دھیرے دھیرے اس دور کی جو حکومت تھی کہ جس کو امریکہ بیک کرتا تھا اس کے خلاف احتجاج شروع ہو چکے تھے قاسم سلمانی کے جن کو اپنے خالی وقت میں اس دور میں جم کرنا بھی کافی پسند تھا اب ان کو ایک اور نیا شوق بھی لگ چکا تھا اور وہ تھا مجلسوں میں شامل ہونا وہی مجلسیں کے جو اس دور میں ایران کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اورگنائز کی جاتی تھیں اور جس کا مین موٹیو ہی ہوا کرتا تھا کہ امریکہ اور اس کے اشاروں سے چلنے والی ایران کی اس حکومت کو اکھاڑ پھیکنا یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک نئی کرانتی کے لیے انفلوینس کرنا لگاتار ان مجلسوں میں شامل ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ انیس سو ناسی کی کرانتی میں قاسم سلمانی نے ہر عام انسان کی طرح نہ صرف حصہ لیا تھا بلکہ جب کرانتی ہو گئی تھی اور ایک نئی اسلامی حکومت بن گئی تھی تو اس آئی آر جی سی نام کی فوج کو بھی جوائن کیا کہ جو دراصل ایران کے نئے سپریم لیڈر کے اشاروں پر بنائے گئی تھی اور جس کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ وہ ایران کی اس نئی رجیم کی اور اس نئے انقلاب کی ہمیشہ حفاظت کرے کرانتی کو ابھی کچھ وقت ہی گزر پایا تھا کہ پڑوسی دیش ایراک نے ایران کی اوپ پر پوری طاقت کے ساتھ اس جھر سے حملہ کر دیا کہ کہیں اس کرانتی کا اثر ہمارے یہاں پر بھی نہ پہنچ جائے پوری آئی آر جی سی کی طرح اس کے ایک عام سپاہی مطلب کہ قاسم سلمانی نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا شروعاتی دنوں میں 22-23 سال کے قاسم سلمانی کی ذمہ داری ڈائریکٹ ایراک کی فوج سے لڑنا نہیں تھی بلکہ اپنی فوج کو رسد وغیرہ پہنچانی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اب ان کو انٹیلیجنس کی بھی ذمہ داری دی گئی مطلب ان کا کام تھا کہ دشمن کی فوج کی بہت ساری خبروں کو لاکر اپنی فوج کو دینا اس کام کے لیے وہ بڑے ہی خفیہ طریقے سے ایراک کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں سے الگ الگ طرح کے خبریں اپنی فوج کے لیے لے کر آتے تھے 1988 اور 1989 کے دور میں جا کر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو وہ عام سا لڑکا قاسم سلمانی اب پوری طریقے سے بدل چکا تھا ایران دیش کی طرح خود قاسم سلمانی نے بھی اس جنگ سے نہ صرف بہت کچھ سیکھا تھا بلکہ بہت سارے سبق بھی حاصل کیے تھے اور سب سے خاص بات یہ کہ اسی جنگ سے ہی قاسم سلمانی کے دماغ میں آئیڈیا آیا تھا پروکسی وارکا مطلب زیادہ طاقتور دشمن سے کبھی بھی ڈارک نہ لڑو کیونکہ اس میں نہ صرف زیادہ خطرہ اور نقصان ہی ہے بلکہ ممکن ہے کہ کبھی آپ کے وجود پر ہی خطرے کی تلوار لٹکنے لگے اس سے اُلٹ انڈارک لڑو مطلب اپنے دشمن کے آس پاس میں بہت سارے الگ الگ چھوٹے بڑے گروپ کھڑے کر دو اور پھر ان گروپ کو ہتھیار دو ٹریننگ دو ان کی مدد کرو اور پھر ان گروپ کی مدد سے ہی اپنے دشمن کو دیرے دیرے ختم کرو دوستو قاسم سلمانی کی زندگی میں دوسرا بڑا مور نبے کی دشک میں اس وقت آیا کہ جب افغانستان سے یو ایس ایس آر کے چلے جانے کے بعد وہاں پر سطح حاصل کرنے کے لیے مطلب حکومت کے لیے خود طالبان اور مجاہدین کے بیچ جنگ چل رہی تھی اب کیونکہ افغانستان ایران کے ساتھ بھی ایک بڑا بورڈر شیئر کرتا ہے تو اسی لیے یہاں کے بدلتے ہوئے حالات پر ایران بھی اپنی گہری نظر بنائے رکھا تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران طالبان کی بجائے ان کے جو ویرودی گھڑ تھے ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور کسی بھی طریقے سے طالبان کو افغانستان کی سطح سے دور رکھنا چاہتا تھا اس پورے معاملے میں ایران کی طرف سے اس دور میں اگر کوئی سب سے اہم کردار ادا کر رہا تھا تو اس انسان کا نام تھا جنر قاسم سلمانی اس کے علاوہ ایران کے سامنے اس دور میں ایک بڑی پریشانی افیم بھی تھی کہ جو ایلی گلی مطلب خفیہ طریقے سے افغانستان کے ذریعے سے ایران میں خوب سپلائے کی جا رہی تھی اس کے ویرپار کو ختم کرنے اور اس کے پورے اس مگلنگ نیڈوک کو بھی تولنے کی ذمہ داری قاسم سلمانی کو ہی دی گئی تھی جنرل قاسم سلمانی نے اس دور میں زمین پر اپنا خوب مضبوط نیڈوک بنایا عام لوگوں کے ساتھ اچھا ویوار کر کے اپنا خوب انفلوئنس بڑھایا اور الگ الگ طرح کی اسٹریٹیجیز بنا کر ان سبھی تذکروں کو پکڑنا شروع کیا ایران اس دور میں افغانستان کے اندر طالبان کو آنے سے تو نہیں رکھ سکا لیکن ہاں اس پورے مشن میں اس پورے دور میں جنرل قاسم سلمانی کا انفلوئنس ان کی شہرت ان کی طاقت سب کچھ بڑھ چکی تھی اور ان کی اسی شہرت اسی طاقت اور پرانے سارے کارناموں کو دیکھ کر ہی سال انیس سو اٹھانوے میں آئی آر جی سی کی جو ایک الیٹ ونگ ہے جس کو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ القدس یعنی یروشلم شہر کو آزاد کروائے گی اسی سپیشل فورس کا ہی ان کو کمانڈر بنا دیا گیا اب کیونکہ ایران کی آڈیولوجی کے حساب سے القدس کی آزادی کا راستہ اسرائیل کے کمپلیٹ خاتمے سے ہو کر گزرتا ہے اور خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ میڈلیسٹ میں جو اسرائیل کا انفلوینس ہے اس کو دھیرے دے ختم کیا جائے اور اس سے اولٹ ایران کے انفلوینس کو بڑھایا جائے تو بس اسی لیے یہ القدس فوج پورے ہی میڈلیسٹ میں کافی ایکٹیو رہتی ہے اور اسی مقصد یعنی ایران کے انفلوینس کو بڑھانے کے لیے کام کرتی رہتی ہے مانا جاتا ہے کہ لیبنان کے اندر موجود حزباللہ کو ایران کے کوپریشن سے اتنا زیادہ مضبوط بنانے کے پیچھے سب سے مین کردار قاسم سلمانی نے ہی ادا کیا تھا قاسم سلمانی کو سب سے بڑی کامیابی سن دوہزار میں اس وقت ملی کہ جب حزباللہ صدن لیبنان سے اسرائیل کو پوری طریقے سے بھگانے میں کامیاب رہا اس کو ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف شروع کی گئی پروکسی وار کی پہلی جیت مانا گیا اور اس جیت کا مین آف دا میچ مانا گیا قاسم سلمانی کو آگے بڑھیں تو سن دوہزار چھے میں جب حزباللہ اور اسرائیل کی پھر سے جنگ ہوئی تو اس میں بھی سب سے مین کردار ادا کرنے والے چند لوگوں میں سے ایک نام جنرل قاسم سلمانی کا تھا بعد میں آنے والے کچھ ریپورٹس میں ایون خود جنرل قاسم سلمانی نے بھی یہ بات قبول کی تھی کہ دوہزار چھے میں جب جنگ چل رہی تھی اس وقت وہ خود لیبنان کے اندر ہی موجود تھے اور جنگ کی ہر اپ ڈیٹ آپریشن سے ریلیٹڈ ہر چیزیں وہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے اور ایک بار تو وہ اور ان کے ساتھ حزب اللہ کے مین لیڈر یعنی کہ حسن نصر اللہ اسرائیل کے ایک بڑے حملے میں بال بال بچے تھے یہاں پر دوستو قاسم سلمانی سے جڑا ہوا ایک اور بڑا ہی انٹرسٹنگ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکے کا دوسرا پہلو بھی منشن کر دیتے ہیں دراصل بات ہے اس دور کی کہ جب امریکہ میں نائن الیون ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے ایراک کے اوپر حملہ بولا اس دور میں ایران بھی اپنے پڑوس میں موجود اپنے سب سے پرانے اور بڑے دشمن کے خلاف کافی ایکٹف دکھائی دیا ایران نے امریکہ کے ساتھ بہت ساری ایراک سے جڑی ہوئی انفرمیشن شیئر کی ایون مانا جاتا ہے کہ اس دور میں تو ایران اور امریکہ کافی تیزی کے ساتھ قریب آنے لگے تھے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور قاسم سلیمانی ہاتھ ملانا چاہتے تھے ایون اس دور کے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے ادھیکاری نے جینیوہ جا کر ایران کے ڈپلومیٹس سے بات چیت کرنی بھی شروع کر دی تھی یوروپ میں موجود ایران کے یہ ڈپلومیٹس بات کرتے ہوئے ایران میں جس انسان سے سمپرک کیا کرتے تھے اور پھر ایران میں بیٹا ہوا جو انسان ان کو آگے بڑھنے کی ہری جھنڈی دیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے ایک لمحے کو تو ایسا لگنے لگا تھا کہ مانو اب میڈلیسٹ کی راجنیتی بدل جائے گی کیونکہ ایران اور امریکہ جو بہت ہی پرانے دشمن ہیں وہ شاید سب کچھ بھول کر دوست بن جائیں گے مگر تبھی اچانک سے ایجنسی کو چوکاتے ہوئے ایک بیان دیا جس میں ایران کو ایکسس آف ایویل کہہ ڈالا اس بیان کے بعد دونوں ہی طرف کے ان سارے ڈپلومیٹس کو پیچھے ہٹنا پڑا کہ جو اندرونی طور پر ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اسی بیان کے بعد اسی دن سے ہی قاسم سلیمانی کا نظریہ اور ان کا فوکس پوری طریقے سے بدل گیا تھا نظریہ اس لیے بھی بدل گیا تھا کیونکہ اب امریکہ نے ایراک کو جس طریقے سے انویٹ کیا تھا اس سے پڑوس میں موجود ایران بھی انسیکیور محسوس کرنے لگا تھا اور جب امریکہ کے حملوں سے ایراک میں بربادی پھیلی اور وہاں پر ایک پاور ویکیوم پیدا ہونا شروع ہوا تو فوراں ہی موقع دیکھتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی نے یہاں پر نہ صرف شیعہ ملیشیا کو کھڑا کیا بلکہ امریکہ کے خلاف اب حملے بھی شروع کروا دیئے نیو یوک ٹائمز میں چھپی ہوئی ایک ریپورٹ کے مطابق ایک بار ایراک کے ایک قفیہ سینئر ادھکاری نے ایک امریکن ادھکاری کو جنرل سلیمانی کا پرچے دیا تھا مطلب ان کا انٹروڈکشن کروایا تھا اور کہا تھا کہ ایراک کے اندر ایران کی جتنی بھی چھوٹی بڑی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سبی کے ماسٹر مائنڈ یہی ہیں اور پورے میڈلیز کے اندر ایران کی اکلوتی اتھارٹی یہی ہیں اور یہ کون ہیں یہ ہیں سلیمانی دوہزار گیارہ میں امریکہ کی طرف سے قاسم سلیمانی کی اوپر سینکشنز بھی لگائے گئے اس کے علاوہ دوہزار سات میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی طرف سے بھی قاسم سلیمانی کے اوپر ہزار چودہ میں آمنے سامنے آئے اور اس بار جنگ کا میدان تھا سیریہ دیش یہاں پر امریکہ سیریہ میں لمبے وقت سے راج کر رہے بشر الاسد کو گدی سے ہٹانا چاہتا تھا مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی امریکہ ایسا کرنا سکا وجہ یہی تھی کہ اب بشر الاسد کی طرف سے ایران اور رشیہ بھی میدان میں آ چکے تھے ایران کی طرف سے نہ صرف پیسہ ہی بھیجا گیا بلکہ سیریہ میں لڑنے کے لیے اپنے لڑاکے تک بھیجے گئے اور بعد میں خود امریکہ نے بھی اس بات کو مانا تھا کہ یہ پوری جنگ دراصل قاسم سلمانی کی لیڈرشپ میں ہی لڑی جا رہی تھی سیریہ کے لڑاکے ایراکی شیعہ ملیشیا لیبنان میں موجود حزباللہ یمن میں موجود ہوتی یا پھر ابغازہ میں موجود حماس ان سارے ہی لوگوں کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ القدس کی مدد سے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ القدس کے ہی انڈر میں کام کرتے ہیں وہی القدس فورس کے جو دراصل قاسم سلمانی کے اشاروں پر چلتی تھی یہ سارے گروپ جیسے جیسے اس ریجن میں اوپر اٹنا شروع ہوئے طاقتور بننا شروع ہوئے اور جیسے جیسے اب ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں ویسے ویسے قاسم سلمانی کا قد بھی بڑھتا چلا گیا اب پورے ہی میڈلیس کے اندر قاسم سلمانی کو ہی سب سے قابل ملیٹری انٹیلیجنس آفیسر مانا جانے لگا کہا جانے لگا کہ قاسم سلمانی تو اپنے آپ میں ہی ایک پہلی ہے جس کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا قد بڑھتا ہے ویسے ویسے آپ کے دشمن بھی بڑھتے ہیں اور قاسم سلمانی کے ساتھ بھی پرابلم یہی تھی کہ جہاں ایک طرف اب وہ ایران کے سب سے بڑے نیشنل ہیرو بن چکے تھے تو وہیں دوسری طرف امریکہ کے سب سے بڑے دشمن بھی بن چکے تھے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ہی اب یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اگر کسی بھی طرح سے میڈلیسٹ میں ایران کے بڑی ہی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے انفلوینس کو قاسم سلمانی کے اوپر اب لگاتار حملے کیے جانے لگے بے شمار حملے کیے گئے لیکن ظاہر ہے ایک ایسا کمانڈر جس کو خود ویسٹ نے میڈلیسٹ کا سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسر مانا اور جس کو دشیڈو کمانڈر کا نام دیا اس کو مارنا اتنا آسان بھی نہیں تھا اسی لیے یہ انسان ہمیشہ بچ نکلتا تھا مگر آخر کار تین جنوری دو ہزار بیس اس کو وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن کو دراصل قاسم سلمانی کی قسمت میں ان کے آخری دن کے طور پر لکھا گیا تھا اس دن بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہر نکلنے والی کچھ گاڑیوں پر امریکہ نے ڈرون کے ذریعے سے حملہ کیا کیونکہ امریکہ کو یہ خفیہ جانکاری مل چکی تھی کہ انہی کاروں کے ذریعے سے قاسم سلمانی کا گزر ہوگا حملہ اتنا خطرناک تھا کہ سارے کے سارے لوگوں کی موت ہوئی اور ساری کاریں جل کر راکھ ہو گئی اس حملے کے فوراں بعد ہی ایران کے سپریم لیڈر سید علی خاملائی کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ آخر کار انہوں نے شہادت کی میٹھی چاشنی پی لی ان کی موت پر پورے ایران کے اندر رشتی شوگ گھوشت کر دیا گیا بلکہ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خاملائی خود ان کے جنازے میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نظر آئے ایران میں مانو ہر طرف ماتم تھا اور جب جنازہ نکلا تو واقعی اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کیونکہ انیس سو نواسی میں ایران کے پہلے سپریم لیڈر سید روح اللہ خمینی کے جنازے کے بعد ایران میں پہلی بار اتنا بڑا جنازہ کسی کا دیکھا گیا تھا جنازے میں شامل ہونے والے لاکھوں لوگ چھاتیاں پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور امریکہ کو ختم کرنے اور اس سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہے تھے یہ پورا محل ہی بتا رہا تھا کہ جنرل قاسم سلمانی ایران کے لیے کیا تھے اور اس انسان کے جانے کے ساتھ ہی ایران کیا کچھ کھو چکا ہے تو دوستو یہ تھی جنرل قاسم سلمانی کی پوری کہانی جس کو بڑی ہی محنت کے ساتھ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ویڈیو اگر جانکاری سے برپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نولجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائیکن کو ضرور پریس کریں